ایپ 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 ا یہ بات سمجھنی ہے تو اس کہانی کو جہو سنیے گا پر اس کو سننے کے لئے بھی آپ کو تھوڑا سا دہر تو رکھنا ہی ہوگا ایک بار کی ایک بات ہے کہ ایک راجہ مندل جائے کرتا تھا اس کو مندل کے نیچے دو بکھاری مل ایک بکھاری بولا کہ بھگوان تم نے اس راجہ کو اتنا دیا ہے مجھے بھی دے دو اور دوسرا بکھاری بولتا ہے راجن بھگوان نے تمہیں اتنا دیا ہے تو مجھے بھی کچھ دے دو وہ راجہ وہاں سے چلا گیا اور دونوں بکھاری آپس میں بات کرنے لگے اتنا دیا ہے بھگوان سے کیوں اتنا مانتا ہے بھگوان نے آج تک ہماری کہاں سنی اور تو راجہ سے مان وہ ہمیں دے گے اور دوسرا بولتا تھا نہیں یار میں تو بھگوان سے ہی مانگوں گا بھگوان نہیں سب کو دیتے ہیں تو وہ بھی مجھے ہی دے دیں گے تو اگلے دن راجہ نے اپنے مندل کو بلائیا اس نے بولا کہ دو بکھاری میں نے مندل کے نیچے دیکھے تھے جو دونوں میں سے ایک بکھاری نے تو بولا کہ مجھے بھگوان نہیں دے گا تو مندل کو بولا کہ ایک کام کرو ایک برطن میں کھیر بھر کے لے جا اس میں سونے کے سکرے ڈال دو اور وہ جو مجھ سے مانگ رہا تھا اس کو جا کے دے دو تو مندل نے ایسے ہی کیا اس کو کھیر دیا اور وہ آدمی اس کھیر کو بہت آرند پوروت کھا رہا تھا اور ساتھ میں ہی وہ دوسرے والے بکھاری کا مجھا قرارہ تھا کہ دیکھ اور مانگ لے بھگوان سے اگر تُو راجت سے مانگ لے تھا تو تجھے کم سے ہم کھیر تو مل لی جاتی اور کھیر کھاتے کھاتے کیونکہ کھیر کا برطن بہت ہی بڑا تھا وہ پورا کھانی پایا تو بچی کھچی کھیر جو اس میں بچی تھی اور جس کے نیچے سونے کے سکھے تھے وہ اس نے ساتھی اپنے بھا وہ اس نے اسی بکھاری کو دے دیا کہ لے بچا کہ بھگوان تیری تو سنے گا نہیں اور نہ تو ایسے میں تو بھوکا مر جائے گا تو لے تو میرا بچا کھچا کھا لے تو جب وہ بکھاری نے اس کھیر کو کھایا اور تھوڑے ہی کھانے کے بعد میں اس کو سونے کے سکھے ملے تب دوسرے بکھاری اس کو دیکھ کے حیران ہو گیا دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جندگی میں اگر آپ کو بڑی سفلتا پانی ہے تو آپ کو دہر رکھنا بہت جڑا جوڑی ہے یہی ایک چیز ہے اور دوستو ایبا دھانا کہے گا کہ اگر سفل ہونے میں تھوڑا سا سمیں تو لگتا ہی ہے کیونکہ دوستو سفل ہونے میں تھوڑا سا سمیں لگتا ہی ہے اور اسی چیز کو کہتے ہیں کہ دہر رکھنا اگر آپ نے دہر رکھنا سیکھ لیا تو آپ جندگی میں بہت سفل ہو جائیں گے بھلے ہی وہ آپ کا بھلے یوٹیوب چینل ہو یا آپ کا بزنس یا کچھ بھی ہو آپ کو دہر رکھ کے چلنا ہے کہ میں ایک نئی دن جرور سفل ہو جاؤں گا بر آپ کو محنت کرتے ہوئے بہت قائدہ بر آپ کو ہر دن محنت کرتے ہوئے کرنا بر آپ کو ہر دن محنت کرتے رہنا ہے دوستو اس پر تو دوستو پر دوستو آپ کو ہر دن محنت کرتے رہنا ہے دوستو آسا کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے نیچے دیئے لال بٹن کو دوستو سبسکرائب کیجئے اور ہر دن ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے ایسے ہی دھائر رکھئے جندگی آپ کے قدموں کو چھومے گی اور ہر دن میرا نئے ویڈیو دو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیباد اور ہر دن نئے ویڈیو کو دیکھئے اور دوستو ہر دن نئے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھائر رکھنا ہوگا اور دوستو ہر دن کو اتنا کچھ نیا ویڈو دیکھنے کے لئے آپ کو تھوڑا سا دھائر تو رکھنا ہوگا کیونکہ اس کے بعد ہی جندگی آپ کو وہ سب کچھ دے گی جو آپ جندگی سے چاہتے ہیں Thank you موسیقی موسیقی